بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میڈیا سٹوڈنٹ آج ہمارا نائن کلاس بوائلے جی میں چپٹر نمبر فور کا لیکچر نمبر نائنٹین ہے جس میں آج ہم نے پلانٹ ٹیشو میں ڈسکس کرنا ہے سیمپل ٹیشو کو سیمپل ٹیشو کا پارٹ ون آج ہم ڈسکس کریں گے اور پارٹ ٹو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے موو کرتے ہیں آج ہم اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈنٹ سیمپل ٹیشو جو ہوتے ہیں سیل کی سنگل ٹائپ سے بنے ہوتے ہیں جو ٹیشو سیل کی سنگل ٹائپ سے بنے ہوں ان ٹیشو کو کیا کہتے ہیں ان ٹیشو کو سیمپل ٹیشو کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ وہ ٹیشو جو کہ سیل کی سنگل ٹائپ سے بنے ہوتے ہیں ان ٹیشو کو کیا کہا جاتا ہے ان ٹیشو کو سیمپل ٹیشو کہا جاتا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں مریسٹیمیٹک ٹیشوز اور پرمننٹ ٹیشوز سٹوڈینٹ مریسٹیمیٹک ٹیشوز کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور پرمننٹ ٹیشوز کو نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سٹوڈینٹ سیمپل ٹیشوز کی کتنی ٹائپس ہیں سیمپل ٹیشوز کی دو ٹائپس ہیں کون کونسی ٹائپس ہیں مریسٹیمیٹک ٹیشوز اور نمبر دو پہ پرمننٹ ٹیشو سیمپل ٹیشو ہوتے کیا ہیں سیلز کی سنگل ٹائپ پہ مشتمل جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان ٹیشوز کو کیا کہا جاتا ہے ان ٹیشوز کو سیمپل ٹیشوز کہا جاتا ہے سیمپل ٹیشو کی کتنی ٹائپ سے ہیں سیمپل ٹیشو کی دو ٹائپ سے ہیں مرسٹومیٹک ٹیشوز اور پرماننٹ ٹیشوز مرسٹومیٹک ٹیشوز کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ وہ سلس جو کہ ان سلس سے مل کر بنے ہوں جن سلس کے پاس ڈیوائیڈ ہونے کی ابلیٹی ہو یعنی کہ وہ سلس جو کہ ڈیوائیڈ کی ابلیٹی رکھتے ہوں ڈیوائیڈ ہو کے فردر سلس بنانے کی ابلیٹی رکھتے ہوں ان سلس سے جو ٹیشیوز بنے ہوتے ہیں ان ٹیشیوز کو کیا کہا جاتا ہے ان ٹیشیوز کو میرسٹیمیٹک ٹیشیوز کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ میرسٹیمیٹک ٹیشوز کون سے سل سے مل کر بنے ہوتے ہیں میرسٹیمیٹک ٹیشوز ان سل سے مل کر بنے ہوتے ہیں جن سل کے پاس ڈیوائٹ ہونے کی ایبیلیٹی موجود ہوتی ہے سٹوڈنٹ کیا کہ جن سل کے پاس ڈیوائٹ ہونے کی ایبیلیٹی موجود ہوتی ہے ڈیوائٹ ہونے کی ایبیلیٹی کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سلز ڈیوائٹ ہو کے مد اور بھی سلز یعنی کہ نیو سلز بناتے ہیں تو ایسے سلس جن ٹیشوز میں موجود ہوتے ہیں ان ٹیشوز کو کیا کہا جاتا ہے ان ٹیشوز کو میرسٹیمیٹک ٹیشوز کہا جاتا ہے سٹوڈین یہ جو سلس ہوتے ہیں ان کے جو والس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں یا تین والٹ ہوتے ہیں جبکہ جو ان کا نیو کلس ہوتا ہے وہ بہتی لارج نیو کلس ہوتا ہے اور اگر ہم ان کے ویکیول کی بات کریں تو جو ویکیول ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ویکیول ہوتا ہے یا کوئی ویکیول موجود نہیں ہوتا سٹوڈین میریسٹرمیٹک ٹیشو میں ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی جو میریسٹرمیٹک ٹیشو ہوتے ہیں وہ ایسے سلسے مل کر بنے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیوائیڈ ہونے کی ابیلیٹی ہوتی ہے اور یہ جو میریسٹرمیٹک ٹیشوز کی والز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تھین ہوتی ہیں اور جو ان کے اگر نیوکلس کی بات کی جائے تو نیوکلس کیسا ہوتا ہے میریسٹرمیٹک ٹیشوز میں میریسٹرمیٹک ٹیشوز میں یعنی کہ جو سلس موجود ہوتے ہیں ان کا جو نیوکلس ہوتا ہے وہ بہتی لارج نیوکلس ہوتا ہے لیکن سٹوڈین ویکیول بلکل اس کے کانٹریری موجود ہے یعنی کہ جو ویکیول ہوگا وہ بہتی سمال ہوگا یا کوئی ویکیول موجود نہیں ہوگا سٹوڈین یہ جو میریسٹرمیٹک ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی نہیں ہوتی ان کے اندر کسی قسم کی انٹر سلولر سپیسز موجود نہیں ہوتی میریسٹمیٹک ٹیشو کی ٹائپس کن کن سی ہیں سٹوڈینٹ میریسٹمیٹک ٹیشو کی فردہ دو مین ٹائپس پائی جاتی ہیں پلانٹس میں اپیکل میریسٹم کیا ہوتے ہیں سٹوڈینٹ یہ جو میریسٹم ہوتے ہیں یہ روٹس اور شوٹس کی ٹپس پہ پائی جاتے ہیں روٹس اور شوٹس کی ٹپس پہ جو میریسٹم پائی جاتے ہیں ان میریسٹم کو کیا کہا جاتا ہے ان مریسٹرم کو اپیکل مریسٹرم کہا جاتا ہے روٹ ان شوٹس کی اپیسس کا کیا مطلب ہوا کہ روٹس ان شوٹس کی ٹپس پہ پائے جاتے ہیں جو اپیکل مریسٹرم ہوتے ہیں وہ روٹس ان شوٹس کی ٹپس پہ پائے جاتے ہیں سٹوڈنٹ جب یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جب یہ اپیکل مریسٹرم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جو پلانٹ کی لنٹ ہوتی ہے اس میں انکریمنٹ کاز کرتے ہیں یعنی کہ اپیکل مریسٹرم میں جو سلس ہوں گے یا اپیکل مریسٹرم کی بات کی جائے سٹوڈین جب یہ ڈیوائٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا جو جو پلانٹ کی لیندھ ہوگی وہ بھی انکریس ہو جائے گی یعنی کہ اپیکل مریسٹرم کے ڈیوین کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے ڈیوین کے نتیجے میں جو پلانٹ کی لیندھ ہوگی وہ انکریس ہو جائے گی اور ایسی گروت کو کیا کہا جاتا ہے ایسی گروت کو پرائیمیری گروت کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے لیٹرل میریسٹم سٹوڈے لیٹرل میریسٹم کیسے ہوتے ہیں لیٹرل میریسٹم جو ہوتے ہیں روٹ انڈ شوٹ کی بغلی سائٹ یعنی کہ لیٹرل سائٹ پہ پائے جاتے ہیں لیٹرل میریسٹم کہاں پائے جاتے ہیں سٹوڈے روٹ انڈ شوٹ کی لیٹرل سائٹ پہ پائے جاتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ڈیوائڈنگ کے بعد یعنی کہ ڈیوین سے یہاں بھی کیا ریزلٹ ہوتا ہے یعنی کہ لیٹرل میریسٹرم کی ڈیوین سے پلانٹ بھی کیا فرق پڑے گا پلانٹ کے پارٹس پہ کیا فرق پڑے گا تو سٹوڈین جو لیٹرل میریسٹرم جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو جو پلانٹ کے پارٹس ہوتے ہیں ان میں ان کی جو گروت ہوتی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اپیکل میریسٹرم میں کیا بات کہی کہ اپیکل میریسٹرم میں جب سیلز ڈیوائیڈ ہوں گے تو جو پلانٹ کی لنٹھ ہوگی وہ انکریز ہوگی لیٹرل میریسٹرم میں ہم نے کیا بات کی کہ جب لیٹرل میریسٹرم کے سیلز ڈیوائیڈ ہوں گے یعنی کہ لیٹرل میریسٹرم جب ڈیوائیڈ ہوں گے تو کیا ہوگا یہ جو پلانٹ کے پارٹس ہوں گے یہ جو پلانٹ کے پارٹس ہوں گے ان میں جو گروتھ ہوگی ان کی جو گروتھ ہوگی ان میں انکریمنٹ ہوگا یعنی کہ ان میں اضافہ ہوگا اور اس گروت کو کیا کہا جاتا ہے اس گروت کو سیکنڈری گروت کہا جاتا ہے سٹوڈین مریسٹر میڈک ڈیشو کی کتنی ڈائپس پائی جاتی ہیں پلانٹس میں دو ڈائپس پائی جاتی ہیں کون کون سی ڈائپس پائی جاتی ہیں اپیکل مریسٹرم اور لیٹرل مریسٹرم اپیکل مریسٹرم کہاں پہ ہوتی ہیں پلانٹس میں رولز اور شوٹس جو ہوتے ہیں پلانٹس میں اپیکل مریسٹرم ان کی ٹپس پہ پائی جاتی ہیں اور جو اپیکل مریسٹرم ہوتی ہیں جب یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو یہ جو پلانٹ ہوتی ہے اس کی لنٹھ میں انکریمنٹ کرتی ہیں انس کی لنٹھ میں اضافہ کرتی ہیں اور ایسی کروت کو کیا کہا جاتا ہے ایسی کروت کو پرائیمری گروت کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ اگر جو لیٹرل مریسٹرم ہوتے ہیں لیٹرل مریسٹرم پلانٹ کے پارٹ کی ہوتی ہے گروت اس میں انکریمنٹ کاز ہوتا ہے یعنی کہ پلانٹ کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کی گروت جو ہوتی ہے وہ انکریس ہونے شروع ہو جاتی ہے ان کی گروت میں اضافہ ہونے شروع ہو جاتا ہے ایسی گروت کو کیا کہا جاتا ہے ایسی گروت کو سیکنڈری گروت کہا جاتا ہے لیٹرل مریسٹرم کی کتنے ٹائپس ہوتی ہیں لیٹرل مریسٹرم کی مزید دو ڈائپس ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں ویسکیولر کیمبیم سٹوڈن لیٹرل میریسٹرم کے آگے کتنی ٹائپ ہیں سب سے پہلی ٹائپ ہے ویسکیولر کیمبیم جو ویسکیولر کیمبیم ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ زائلم انفلائم کے درمیان پائی جاتی ہے سٹوڈن ویسکیولر کیمبیم کہاں پائی جاتی ہے زائلم انفلائم کے درمیان پائی جاتی ہے اور ویسکیولر کیمیم کس کی ٹائپ ہے لیٹرل میریسٹم کی ٹائپ ہے ویسکولر کیمیم کس کی ٹائپ ہے ویسکولر کیمیم لیٹرل میریسٹم کی ٹائپ ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ زائلم ایر فلائم کے درمیان پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کار کیمیم کہاں ہوتی ہے سٹوڈین یہ جو کار کار کیمیم ہوتی ہے یہ پلانٹ کے جو لیٹرل سائٹ ہوتی ہے اس کے بیرونی طرف پائی جاتی ہیں یعنی کہ پلانٹ کی لیٹرل سائٹ کے باہر والی جو سائٹ ہوگی وہاں پائی جائیں گی ویسکولر کیمیم کہاں ہوتی ہیں زائلیم انفلائم کے درمیان ہوتی ہیں جبکہ جو کار کیمیم ہوتی ہیں وہ اندہ آوٹر لیٹرل سائٹہ پلانٹ پائی جاتی ہیں یعنی کہ پلانٹ کی لیٹرل سائٹ کی بیرونی طرف پائی جاتی ہیں جوڈین انٹر کیلوری میرسٹرم کیا ہوتے ہیں انٹر کیلوری میریسٹرم جو ہوتے ہیں وہ جو میچور ٹیشیوز ہوتے ہیں ان کے درمیان کس کے فارم میں پائی جاتی ہیں سمال پیچز چھوٹے چھوٹے پیچز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی فارم میں پائی جاتی ہیں انٹر کیلوری میریسٹرم میچور ٹیشیو کے درمیان کون سی فارم میں پائی جاتی ہیں سمال پیچز کی فارم میں پائی جاتی ہیں سٹوڈین یہ کہاں کہاں ہوتی ہیں یہ grases میں ہوتی ہیں اور student intercalorie maristrum کا function کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک separate question آ سکتا ہے کہ define intercalorie maristrum and explain the function and describe the function of intercalorie maristrum briefly تو آپ کیا کہیں گے جو intercalorie maristrum ہوتی ہیں یہ mature tissue کے درمیان جو mature tissues ہوتے ہیں ان کے درمیان small patches کی form میں پائی جاتی ہیں اور یہ کہاں موجود ہوتی ہیں یہ gases یعنی کہ gás میں موجود ہوتی ہیں عام طور پر gás میں پائی جاتی ہیں اور ان کا function کیا ہوتا ہے کہ یہ جو parts ہوتے ہیں plants کے جو کہ herbivores کے through removed ہو چکے ہیں ان کے regeneration میں help کرتی ہیں یعنی کہ plants کے ان parts کی regeneration میں help کرتی ہیں ان parts کو regenerate کرتی ہیں جو کہ herbivores کے through removed ہو چکے ہیں سٹوڈنٹ thank you for watching ملتے ہیں next video میں سٹوڈنٹ آج میں آج کے میں ہم نے کیا پڑھا ہے مریسٹومیٹک تیشو پڑھا ہے اور مریسٹومیٹک تیشو کے آگے ہم نے ڈیفرنٹ ڈائیپز پڑھی ہیں پھر ہم نے لیٹرل مریسٹوم پڑھا ہے لیٹرل مریسٹوم کی کور کیمبیم ویسکولر کیمبیم پڑھی اس کے بعد ہم نے کیا کہا لاسٹ وے کے انٹر کیلوری مریسٹوم کیا ہوتی ہیں سٹوڈن انٹر کیلوری میریسٹرم کیا ہوتی ہیں انٹر کیلوری میریسٹرم جو ہوتی ہیں یہ میچور ٹیشو کے درمیان سمال پیچز کی فارم میں پائی جاتی ہیں اور یہ کیا کہ ری جنریشن میں ہیلپ کرتی ہیں ان پارٹس کی ری جنریشن میں ہیلپ کرتی ہیں جو کہ ہر بیورز کے دروح ہر بیورز کی وجہ سے ری مووڈ ہو چکے ہیں تھنکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں